میں ہوں آپ کا مذہبان سید قیاد حسین اور ہمیشہ اچھی اچھی شخصیات کو ملانا ہمارا کام رہا ہے اور آپ کے لیے اس وقت جو ہمارے ساتھ شخصیت ہیں ان کے بارے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لندن جو کہ برطانیہ کا دل جانا جاتا ہے بلکہ پاکستان کے اندر تو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے لندن جانا ہے ان کو انگلنڈ کا نہیں پتا چلتا دنیا کے اندر لندن ملک مانا جاتا ہے اور برطانیہ کو شہر مانا جاتا ہے اس لندن میں ایک حصہ ہے جو بہت ہی خاص اور ہے سلاہو سلاہو کے ہمارے پاس اس وقت ایک پاکستانی شخصیت جو سیاست میں آئے اور وہ اس وقت سلاہو کی کونسل کے اندر کونسل جو سلاہو بارو کونسل ہے اس کے کونسلر ہیں منور سہیل صاحب اور بلکہ وہ کیابنٹ ممبر ہیں ہم ان سے ملواتے ہیں سلام علیکم آپ پاکستان سے کب آئے ہیں سیاست میں کب آئے ہیں چار سال چار سال کی تگو دو کے بعد آپ کیابنٹ ممبر بن گئے جی ہاں وہ کیسے بس ساری سائے پارٹی پروسس ہے اور ایکسے گوڈ سسٹم بلکم پارٹ اپس سسٹم بچوں کے لیے یہ بڑا زبردست ہے چار سال میں بندہ کونسلر اور کیابنٹ ممبر بن سکتا ہے وہ پلیس تھوڑا سا بتا دے کہ آپ نے میند کیا کیا اپنے خاص میند کیا کیا آپ نے میند کیا 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 پاکستان میں جب آپ دو کر رہے ہوتے ہیں تو پولیٹسی is the main topic around you اس کے لئے ملتے ہیں ہمشمتے ہیں پانجاがارجہ چاہتے تھے دیبیٹیگ کلاب میکن ہے جب آنے میں paso پیٹ پہنے وہ مجھے تو ہممشمتے ہیں تو لیبر کو ہی چینی ہے تو لیبر کو وین کیا لیبر کو پارٹی کیا آنے میں کنید یب نہیں هوی تو تو مجھے رات دکھنا وắnہی سے بقی ہے پنچا بھی پړ چکار صرفuyor بتا کے بارے میں بھی اور لیبر پارٹی کے بارے میں بھی میں نے نگایا میں کے پیلے ان کی کانفرنس پہ گیا وہاں گیا وہاں کے اپسیٹیوٹ دیکھا ان کا جو مور اور ان کے جو پالیسیز ان کا جو تھیم ہے جو میرے سوچنے کا انداز ہے اس کے ساتھ میں اپنے پر پتنائی سیڈی مور وقت کی کنون کے وجہ سے آخری سوال آپ سے پوچھوں گا اور اس کا دواز اچھے طریقے سے دیجئے گا آپ کانسلر بنے سیاست میں آئے اپنے لیے یا یہاں کے لوگوں نے اپنے لیے آپ کو سیاست میں لے کے آئے پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے برطانیہ کے لیے یا برطانیہ والوں کے لیے یا کس لیے اپنے لیے یا یہاں کے لوگوں نے برطانیہ پاکستانیہ ہے we are part of this nation and we are one nation and we have to come out from that fence and become a part of it this is very very important and important issue and to get into it in our heads that we are one nation britain first جب مو فارا when he win the election جو اس نے ایک خکرے میں اس نے پوری برطانیہ کا دل مو دیا کہ ہمکے نہیں کر سکتے we are part of this is our country this is our country this is my country i'm serving for it this story ہمارے بچے تو یہ کہتے ہیں دکھائی دیتے ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں جب یہ ہمیں ایتھنک کہہ سارا کچھ لوٹ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا دیتے ہیں دیکھیں یہ تو آپ کے اپنی پرسپشن ہے کہ کس طرحاں کہاں لوٹ it's a debate it's a every individual have a different issues different problems we have to go through we have to overcome first of all we have to come out from that shell to understand in between us کہ who are we you know آپ ہماری کبر ہیں یہاں پڑھ رہے ہیں ہم کچھے بینی بیجھ رہے ہیں ہماری نسلیں آگے پڑھنے ہیں ہم اگر آپ اس سیستم میں جا کے ساتھ ہونا چاہے آپ نہیں رہے سکتے آپ جتنا ہمارے دیتے ہیں آپ جتنا ہمارے دیتے ہیں آپ کو پاکستانی ہونے کے نتکتے ہیں go on back and try to live there آپ کو پاکستانی کیا ہے آپ جاتا ہمارے دیتے ہیں آپ کو پاکستانی سکتے ہیں آپ کو پاکستانی کیا ہے آپ کو پاکستانی کیا ہے آپ کو پاکستانی کیا ہے مجھے twitter یو باتی این ناکھل یا باتی ایک ہے لیتا ہے جو باتی ہے در تصور کندار ایسا ہوں این اور بھیوں دوری ایسا ہوں چنینگیسی کیا ہوں لیتا ہے ایسا ہوں ناکہ ایسا کیا ہوں مجھنو اندخواہ مجھنو نیمل جب اگر غورا ساتھا ہوں اور میرے اس کی ساتھا ہے کہو خیال کا ٹھیک نہیں ہے بسیم چلی چلی؟ میں کیا کہوں کیا ہے جو کنو چلی بود کریں ایسا اگر سے کیسئل ذہنے این نیشوں میں گناتا ہے پر ساتھاں ہے ہمارا ہے ما ہمارا ہے مجتمع اور مجتمع کی خسارتے ہیں جان ساتھا ہے جانسی آرکان کی بھائی کہ دو بڑے دو بھائی ایڈ ملی بینڈ اور ڈیویڈ ملی بینڈ دونوں نے مقابلہ کیا اور لیبر کی لیڈرشپ کے لیے اور چھوٹا بھائی جیت گیا اور بڑا پیچھے ہر گیا یا یہاں کی سیاست اس طرح سے ہوتی ہے اور اگر ہمارے بچے بھی سیاست میں آئے تو یقیناً اس ملک کے نظام کو لیں تو بہت سی کامیابی ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے ملک کی سیاست کو بھی یقیناً یہ جو ترقی آفتہ مالکوں کی سیاست کے ساتھ چلنا چاہیے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنے میزبان سید فریاض حسین لکھوی کو اجازت دیں شکریہ خدا حافظ